میں اکثر کہتی ہوتی ہوں اپنے ہزمنٹ کو بھی کہتی ہوں کہ یاد میری عباس ہو گئی ہے اور میرا شاد ہے کہ مجھے اب ریٹائر ہو جانا چاہیے اور باقی اب آگے دیکھیں اللہ کیا بہتری کرتا ہے میں 2019 میں بھی جب گئی تھی عمرہ کرنے رمضان میں تو اس وقت بھی میں نے اپنے استاد کو ایک بار کہی تھی کہ سر میرے اندر شاید حمد ختم ہو گئی ہے کہ میں شاید یہ ایکیڈمی کنٹینیو نہیں کر سکتی تو میرے استاد نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا ابھی اللہ تعالیٰ نے آپ سے بہت بڑے بڑے کام کروانے ہیں تو یہ جس طریقے سے آپ کی ایکیڈمی بنی ہے یہ کوئی میرکل ہے یہ کوئی عام بات نہیں ہے اتنے لوگوں کا کام اللہ تعالیٰ نے آپ جیسے بندے سے کروا لیا آپ کو سوچنا ہے ابھی آپ نے اور لوگوں کی خدمت کرنی ہے اور یہ خالی ایکیڈمی نہیں ہے یا آپ لوگ بہت بڑی خدمت کر رہی ہیں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر رہی ہیں تو جو میں نے ایک چیز سیکھی اپنی زندگی میں وہ بیٹا میں آپ کو بتاتی چلتی ہوں لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید پیسہ ہوگا ٹھیک ہے آپ کو گھر میں بہت زیادہ سپورٹ ہوگی یا آپ کی بہت اچھی صحت ہوگی تو ہی آپ سب کچھ کر سکتے ہو ایسا نہیں ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے ٹھیک ہے جس انسان کا اللہ تعالیٰ کے اوپر کامل یقین ہوتا ہے اور اپنے اوپر کامل یقین ہوتا ہے آگے وہ ہی جاتا ہے نہیں تو میں پاس کئی سٹوڈنٹ ایسے آتے ہیں جو کہتے ہیں امی کہتی ہیں کہ پڑھ لو امی کہتی ہیں پیپر دے لو یعنی کہ سٹوڈنٹ کا اپنا ڈیسیئن نہیں ہے امی کا ڈیسیئن ہے تو امی کہہ رہی ہیں اس لئے سٹوڈنٹ پڑھا امی نہیں کہیں گی تو ایسے سٹوڈنٹ یقین کریں وہ سپلیز کے ہم ان کے ایڈویشنز ہی بھار رہے ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے لیکن ایسے سٹوڈنٹ جن کی امیہ سفٹ ہوں گی کہ نہیں پیٹا آپ تو پڑھنا ہی نہیں ہے وہی بچے آگے پڑھ رہے ہوں گے زد میں پڑھ رہے ہوں گے لیکن اس کی ریزن کیا ہے وہ خود سے کچھ کرنا چاہتا ہے تو جو انسان بیٹا خود سے کچھ کرنا چاہتا ہے وہ تو کر جاتا ہے ادھر ویس میں میرے ساتھ بہت ساتھ سٹوڈنٹ ہیں جو انٹر لینکڈ ہیں جب سے میں نے اپنا کریئر سٹارٹ کیا میں تب سے میرے ساتھ انٹر لینکڈ ہے آپ یقین کریں ہمیں تک ان کا ماسٹرز ان انگلیس لٹریچر نہیں ہوا نہ انہوں نے خود پڑھنا ہے نہ انہوں نے ایکیڈمی جوئن کرنی ہے جیسے ہی ایکزامز ہونے والے ہوتے ہیں ان کو لگتا ہمیں سب کچھ آتا ہے تو یہ وہ سٹوڈنٹ جن کو لگتا ہے کہ بھائی سب کچھ آتا ہے وہ پھر پیچھے رہ جاتے ہیں وہ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں ٹھیک ہے علم بیٹا بہت خوبصورت چیز ہے بہت ہی خوبصورت چیز ہے اور علم حاصل کرنے سے آپ کی پرسنیلٹی اور بھی سٹرونگ ہونا شروع ہو جاتی ہے پھر آپ کو مزہ آنے لگتا ہے پھر آپ کے دل کرتا ہے کہ میں اور علم سیکھوں تو بیٹا یہ ڈگری تک علم آپ لوگوں نے نہیں رکھنا آپ مزید سے مزید علم حاصل کریں علم نافع حاصل کریں وہ علم جو آپ کو بنا دے وہ علم جو آپ کو بگاڑ دے وہ علم غیر نافع ہوتا ہے ٹھیک ہے ابھی انٹرنیٹ ہمارے موبائلز ہمارے یوٹیوبز علم غیر نافع سے بھرے ہوئے ہیں اس میں سے آپ نے خود دیکھنا ہے کہ یہاں پہ ایسا کون سا علم ہے جو میری پرسنیلٹی ڈیویلپ کرتا ہے اگر آپ اپنی پرسنیلٹی ڈیویلپ نہیں کریں گے آپ کسی اور پرسنیلٹی کو فالو کرنا شروع کریں گے اور وہ ایک اندھی تقلید ہوگی پھر آپ سے اس پرسنیلٹی کے خلاف بات بھی برداشت نہیں ہوگی تو اپنی پرسنیلٹی کو ڈیویلپ کریں ٹھیک ہے تاکہ کوئی اور پرسنیلٹی آپ کے اوپر ہاں بھی نہ ہو جائے ایک ہوتا ہے انفلونس کرنا ٹھیک ہے کوئی آپ کو اتنا زیادہ انفلونس نہ کر جائے کہ آپ کی اپنی پرسنیلٹی نہ رہے جیسے میں کہتی ہوں کہ دیکھیں جس کی ڈی پی پر اس کی اپنی تصویر کے علاوہ کسی اور کی تصویر لگی ہو چاہے پھر وہ کوئی پولٹیکل لیڈر ہو چاہے وہ پھر اس کا کوئی پیر ہو مرشد ہو پیر فقیر ہو یا کوئی بھی ہو اس کا مطلب ہے کہ اس کی اپنی کوئی پرسنیلٹی نہیں ہے ٹھیک ہے تو یا پھر کچھ بھی ایکس ویزرڈ کسی ایکٹریس کی کسی سیلیبرٹی کی تصویر ہو تو یہ بندہ نہ اندر سے کھوکلا ہے اس کے اوپر نہ ایک پرسنیلٹی آکے انفلونس کر گئی ہے ٹھیک ہے ہمارے اوپر جو انفلونس ہونا چاہیے نا بینگ ام مسلم وہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وانا چاہیے اگر ہم کسی کو آئیڈیل مانیں تو وہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں اور اس کے بعد وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل رہے ہیں بس یہ ہمارے سٹینڈرز ہونے چاہیے تو بی آ گوڈ مسلم بی آن انٹیلیکچول مسلم بی آ پروڈکٹیو مسلم اور بلکل بھی آپ لوگوں کی زبان سے آپ کے اندازے بیان سے کہیں سے بھی اگریشن شونا ہو جس انسان کے موہ پہ گالی آ جاتی ہے اس کا مطلب ہے اس کے پاس دلائل نہیں ہے گالی وہ دیتا ہے جس کے پاس دلیل نہیں ہے اور جس کے پاس علم ہے تو اس کے پاس دلیل بھی ہے اس کے پاس دلیل ہے تو اس کو غصہ بھی نہیں آئے گا وہ آپ کو سارا کچھ بتا دے گا لیکن آپ کے اوپر کیونکہ ایک پرسنیلٹی انفلونس ہوئی ہوتی ہے آپ کی سائیکولوجی پہ وہ حابی ہوئی ہوتی ہے آپ ہر علم کو پھر نگیٹ کر رہے ہوتے ہیں اس طریقے سے علم غیر نافے انسان کو ڈسٹرکٹ کرتا ہے کہ آپ کو کوئی سمجھ ہی نہیں آرہی وہ ہے نا سمون بکمون امیون فاہم لا یرجیون یہ گونگے ہیں اندھے ہیں بہرے ہیں یہ نہیں جو ہے پلٹیں گے ام لمتن ذروم لا یومیون ٹھیک ہے آپ ان کو درائیں یا نہ درائیں یہ نہیں جو ہے ایمان لائیں گے لا یومیون یہ نہیں ایمان لائیں گے تو پھر ایسے لوگوں کو آپ کچھ بھی کرتے رہنا وہ ان کو جسے کہنا چاہیے نا جون بھی داریں گے وہ والی حساب کتاب ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ایکسٹرا اورنری ہر جگہ کی ایکسٹرا ایکٹیوٹی سے بچیں ایسی ایکٹیوٹی ایکسٹرا جو کہ آپ کو نون پروڈکٹیو بنا دیں جو چیز نون پروڈکٹیو ہوگی نا وہ آپ کو پیچھے کی طرف دکھے لے گی یعنی کہ آپ کا وقت ضائع کر رہی آپ کی انرجی ضائع کر رہی یہ بٹا جوانی کا حساب ہونا ہے ٹھیک ہے اس جوانی کا حساب ہونا ہے تو آپ نے یہ جوانی اپنی ضائع نہیں کرنی اس کو اچھی اور پروڈکٹیو جگہ پہ لگائیں گے تو کل کو جو ہے نا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ جنریشن سیکھیں گی تو اپنی پرسنیلیٹی کو ڈیویلپ کریں گے یہ میرا ایک میسیج ہے آپ ساروں کو اور اللہ تعالیٰ سارے آپ سب کو جو ہے اپنے لیے چن لیں اپنے راستے کے لیے چن لیں ٹھیک ہے لوگوں کے لیے چن لیں خدمت فلق کے لیے چن لیں اور یہ بٹا تحفیق سے ہوتا ہے یہ مطلب میں نے تو اپنے میرا لائف کا ایکسپیرینس ہے کہ میرے پاس نہ اچھی صحت تھی نہ کوئی اس طرح سے تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے کروا لیا تو اللہ تعالیٰ پھر جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے ٹھیک ہے چلی جناب واخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ